مفتی عاظم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی سرکردہ شخصیات میں ہوتا تھا آپ بیک وک پختہ حافظ قرآن جید عالم دین سکہ مفتی بہترین مصنف کامیاب مدرس خوش الہان خطیب عدیب شہیر مستنت محقق شیری زبا مبلغ اسات الاساتزہ اور ایک زبردست منتظم تھے آپ دالم کراچی کے محتمم لاکھوں علماء کے استاز اور وفاق المدارس الاربیہ پاکستان کے سرپرست تھے آپ نامور مفسر قرآن تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما دالم کراچی کے بانی مفتی محمد شفی عثمانی کے بڑے صاحبزادے جبکہ شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی کے بڑے بھائی تھے آپ 21 جولائی 1936 کو بھارت کے علاقے دیوبند میں پیدا ہوئے دالم دیوبند میں حفظ قرآن شروع کیا اور ابھی آدھا قرآن ہی حفظ کیا تھا کہ یکم میئی 1948 کو حجرت کر کے پاکستان آگئے پاکستان آ کر مسجد باب السلام آرام باغ میں حفظ قرآن مکمل کیا اور آخری سبق فلسطین کے مفتی عاظم کے ساتھ پڑھا سن 1951 میں اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ جامعہ دالم کراچی میں داخل ہوئے اور 1960 تک درس نظامی اور اسلامی فقہ اور افتاہ میں مہارت حاصل کی اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور مولوی فازل کا امتحان دے کر پاس ہوئے آپ کے مایاناز اساتھا میں آپ کے والد مفتی محمد شفی عثمانی مولانا زفر احمد عثمانی مولانا طیب قاسمی مولانا زکریہ کاندلوی مفتی رشید احمد لدھیانوی مولانا اکبر علی سہارن پوری اور مولانا سلیم اللہ خان سر فیرست ہیں دالنم کراچی میں آپ 1960 سے 1970 تک درس نظامی سے متعلقہ تمام کتب پڑھاتے رہے جبکہ 1971 سے آپ حدیث اور افتاہ کے علوم پڑھا رہے تھے مولانا عبدالحی عارفی کی جگہ آپ دالنم کراچی کے صدر کے عوضے پر فائز ہوئے اور وفات تک اسی عوضے پر رہے مفتی رفی عثمانی آل پاکستان علماء کونسل اسلامی نظریاتی کونسل روحت حلال کمیٹی اور حکومت سندھ کی زکاة کونسل کے رکن بھی رہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ شریعت ایپلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مشیر بھی رہے انہوں نے وفاق المدارس العربیہ کی امتحانی کمیٹی کے رکن کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈی یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور جامعہ کراچی کے سکینڈیٹ کے اور وفاق المدارس کی اگزیکٹیو کونسل کے رکن بھی تھے آپ کی ساری زندگی دعلم کراچی کے ہاتھے میں اپنے والد کی مسند علم و ارشاد پر قرآن و سنت کی تعلیم دیتے گزاری آپ حربت تفسیر مالفل قرآن کا درس بھی دیتے رہے اس وقت ساری دنیا میں آپ کے لاکھوں شاگرد موجود ہیں آپ کا پورا خانوادہ علمی اور تعلیمی میدان میں پاکستان کے نمائی خاندان میں شامل ہے آپ نے کئی علمی اور درسی موضوعات پر تصانیف بھی کی جو کافی مقبول ہوئیں آپ علمی شخصیت تھے چنانچہ پوری مسلم دنیا میں جہاں کہیں بھی دین اسلام اشاعت اسلام اور مسلمانوں کا کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تو اس کے حل کے لیے آپ سے رجوع لازمی کیا جاتا اس کے لیے آپ نے پوری دنیا کے بے شمار اسفار کیے آپ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے دائی تھے پوری دنیا خصوصا پاکستان میں فرقہ واریت کا ہاتھ مچاتے تھے اور اس کے لیے حکومتی اور نجی سطح پر انتھک کوششیں اور ارخ زیر جد جہد کی آپ نے علمی فکری عدبی اور دیگر موضوعات پر تین درجن سے زائد مقبول عام کتابیں لکھیں جن میں احکام زکاة عالم قیامت اور نصول مسیح یورپ کے تین معاشی نظام جاگرداری سرمایہ داری اشتراکیت اور ان کا تاریخی پس منظر اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں شامل ہیں آپ سینکروں اداروں کے عزازی سرپرست اور لاکھوں شاگردوں کے استاد تھے آپ کافی عرصے سے علیل اور مختلف امراض میں مبتلا تھے اٹھارہ نومبر دوہزار بائیس بروز جمعہ آپ کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوئی اللہ اللہ کا ورد زبان پر جاری تھا کہ دائی اجل کو لبے کہتیا آپ کے پس ماندگان میں اہلیہ ایک فرزند مولانا ڈاکٹر زبیر شرف عثمانی ان تین صاحبزادیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آمین